اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن وصیت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اوسیکم وجمیق ولدی و اہلی ومن بلغہ کتابی بتقوى اللہ ونظم امركم وصلاح ذات بینكم نحج البلاغہ نامہ نمبر سینٹالیس امام علی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں میں تم دونوں کو اور میرے تمام فرزندوں اور میرے اہل خاندان اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنی زندگی کے امور کو منظم رکھنا اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کو برقرار رکھنا مولا کائنات اپنی شہادت کے موقع پر اپنے وسیعت نامے میں اہم ترین نصیحتوں میں ارشاد فرماتے ہیں تقوی الہی اختیار کرو جس طرح امام نے اپنے بہت سے خدبوں میں تقوی الہی پر تاقید کیا اسی طرح اپنی وسیعت میں بھی تقوی الہی پر زور دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی صاحب مقام اور صاحب منزلت ہے جو صاحب تقوی اور پرہزگار ہو اور اللہ متقین کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے اور امام اپنی وسیعت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی زندگی کے امور میں نظم کو برقرار رکھو حقیقتاً اس دنیا میں وہی لوگ کامیابی اور ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی کے تمام امور میں منظم ہوتے ہیں چاہے وہ دینی، عبادی، تعلیمی، تحقیقی اور تخلیقی امور ہوں یا تجارت اور زندگی کے دیگر امور ہو جب تک کہ ان تمام امور میں نظم ضبط نہ ہو زندگی کے کسی بھی موڑ پر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی اور وہ چیز جس کی طرف امام نے تاقید کیا اور فرمایا کہ اگر ہمارے درمیان آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف اور ناراضگی ہو تو اس اختلاف کو ختم کر کے دوستی اور تعلقات کو برقرار کیا جائے کہ ہماری نمازوں اور روزوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین